بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیو ٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور گرمی کا موسم کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے چلے آج میں آپ کو گھر میں ہمارے پاس جو بیگ ہوتے ہیں سکول بیگ، ہینڈ بیگ کلچز اور شاپنگ بیگ ان کو ہم آج آپ کو سکھائیں گے کہ جو ان کی زپ ڈھیلی ہو جاتی ہے لوز ہو جاتی ہے تو باندھ کریں اس کو تو کھلی رہ جاتی ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک طریقہ سمجھاؤں گی اس سے بھی آپ کو بہت آسانی ملے گی اور یہ دیکھیں اور جس کلچ کے اوپر بٹن لگا ہوتا ہے اس کو تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے جس پہ زپ لگی ہوگی وہ آرام سے آسانی سے آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو چھوٹا بیگ دکھا رہی ہوں اس میں زپ بہت ڈھیلی ہو چکی اگر آپ اس کو باندھ کرتے ہیں تو پیچھے سے پھر وہ کھل جاتی ہے تو اس لئے تھوڑی ہمیں تکلیف اور پرشانی ہوتی ہے اس کے لئے بھی میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں گی اور آپ گھر میں ہی اس کو سیٹ کر لیں گے اور یہ ہینڈ بیگ ہے یہ بھی ہم اس کی بھی زپ اگر لوز ہو جائے ڈھیلی ہو جائے تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے ٹھیک کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بیگ بارے میں بتاؤں میں اب تھوڑا سا کچن کا بھی آپ کو بتا دوں کہ کچن کے لئے کسی نے پوچھا تھا کہ شملہ مرچ آپ کتنی آسانی سے اور کس طرح صاف طریقے سے کٹ لیتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی یہ دیکھیں میرے پاس شملہ مرچ ہے اس کو میں جس طریقے سے کٹوں گی اس طریقے سے آپ نے بھی اس کو فالو کرنا ہے اور پھر آپ بھی اس کو اسی طریقے سے کٹیے گا یہ دیکھیں میں اس کے سر کے اوپر سے جو ٹوپی سی بنی ہے اس کو میں نے درمیان میں سے کٹ لگا کے اور یہ آسانی سے الگ کر لیا ہے اور اس کے جو بیج ہیں وہ بھی دیکھیں کتنی آسانی سے سارے ایک بار ہی میں نے نکال دیئے ہیں اور آپ اس کو غور سے دیکھئے گا پھر اسی طریقے سے اس کو کٹ لیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ جو ڈنڈی سی ہے اس کو بھی نکالنا ہے اور پھر میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلا نوٹفکیشن ملتا رہے یہ دیکھیں ثابت کی ثابت مرچ ہے جو میں نے پھر ڈکھنا رکھے آپ کو دکھائی ہے تو اب اس کے اندر والے حصے میں یہ جو سفید پارٹ لگا ہوتا ہے نا اس کو آپ نے کٹ لینا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے اس کو سفید پارٹ کو آپ نے اسی چھوڑی کے ساتھ کٹ لینا ہے تاکہ یہ صاف ہو جائے اس میں سے اور کوئی جو گرین پارٹ ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اسی طریقے سے مارے پاس بند گوبی پڑی ہے جو کہ ہم سلاد میں اور چاٹ میں گھر میں پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اگر زیادہ آج ہے تو اس کو ہم کس طرح سیف کریں گے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں یہ میرے پاس ایک بند گوبی ہے اس کو میں نے اس کی ڈنڈی نکال لی ہے چھوٹا سا ہول بنا دیا ہے اور اس کے پتے کو اتار کے جو کہ خراب ہو چکا ہے اس کو میں نے اتار دیا ہے اور اس میں چھوٹا سا ہول کر کے آپ نے ایک ٹیشو پیپر لینا ہے اور اس کو گھیلا کر کے اس ہول میں آپ نے رکھ دینا ہے اور یہ آپ اگر دو ہفتے تک بھی اس کو فریج میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی بند گوبی ٹھیک رہے گی اور پکانے کے اور سلاعت کے استعمال کے لیے کام آئے گی آپ یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے آپ کو دکھا دیا ہے تو چلیں پھر ہم اپنے برس کی طرف آئیں کلچز کی طرف آئیں اس کا بتائیں آپ کو کہ یہ دیکھیں اس کی یہ کلچ کی چین ہے جو کہ کلچ کے ساتھ ہوتی ہے اس کو بھی یہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو ابھی کر کے دکھا نہیں رہی اس لئے آپ اس کو بڑے پرس کو دیکھئے کہ یہ پرس جو ہے اس کی یہ زیپ جو ہے لوز ہو جاتی ہے جب ہم اس کو بند کرتے ہیں تو یہ پیچھے سے ڈھیلی ہو کے کھل جاتی ہے جس سے ہماری پرشانی کا یہ باعث بنتی ہے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹا پرس ہے اس میں بھی یہی خرابی ہے کہ اس کو ہم جب بند کرنے لگتے ہیں تو یہ بند نہیں ہوتی پیچھے سے پھر کھل جاتی ہے اور جو ہمیں بہت پرشانی اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ ہم نے پیسے کارڈ وغیرہ کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے تو پھر ہماری چیزیں گر جائیں تو وہ بہت ہی پرشانی والی بات ہوتی ہے اس لئے ہمارا پرس جو ہے اس کی زیپ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ ہماری چیزیں سیف رہیں گرے نہیں اور پھر ہم اس کو اچھے سے استعمال کریں یہ میرے پاس ایک پلاس ہے اور پلاس کو میں دکھا رہی ہوں کہ اس کو آپ نے جہاں سے یہ ڈیلی ہوتی ہے وہاں سے آپ نے اس پلاس کو پکڑ کے زیپ کو اچھے سے دبانا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کو میں پریشر سے دبا رہی ہوں زیپ کو اور پھر میں اس کو بند کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ دیکھئے گا یہ دیکھیا میں نے بند کی ہے تو یہ دوبارہ ڈیلی نہیں ہوئی اسی طریقے سے آپ کا کوئی بھی سکول بیگ ہے شاپنگ بیگ ہے اس کو آپ اسی طریقے سے پلاس کے ساتھ پریشر دے کے صحیح کر سکتے ہیں اب میں سوئی میں داگہ ڈالنے کی کسان ترقیب آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ بڑے بندوں کی نظر کمزور ہو چکی ہوتی ہے اور سوئی کا ناکہ بہت باریک ہوتا ہے یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے اور یہ سوئی داگہ گھر میں استعمال کے لیے ضروری ہوتا ہے اب میں نے ایک بوتل کا ڈکن لیا ہے اس کو میں نے ایک سائٹ سے کٹ لگا دیا ہے اور ایک لمبی سی لکیر چھوٹی سی اس پہ کھینچ دی ہے اب یہ آپ دیکھ لیجئے اسی طریقے سے آپ نے ایک ڈکن لینا ہے اور اس کو کٹ لگا دینا ہے اب میں نے بوٹ پولش برش لینا ہے اور اس میں سے دو بال نکالنے ہیں جو کہ برش کے بال ہوتے ہیں ان بالوں کو آپ نے لے کے ہاتھ سے اچھے سے مروڑ لینا ہے اور ان کو مروڑنے کے بعد آپ نے اس کو ناگے کے ساتھ استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سوئی ہے اس کے ناکے میں میں یہ ڈال کے دیکھ رہی ہوں کتنی آسانی سے یہ برش کا بال جو ہے اس ناکے میں آسانی سے جا رہا ہے جب ہم دھاگہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بار بار دکت ہوتی ہے کہ اس کو ہم کس طرح جلدی جلدی ناکے میں ڈال دیں لیکن وہ نہیں ڈالتا یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو برش کا بال دکھایا ہے مروڑ کے اس کے ناکے کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس کو سوئی کو جو میں نے کٹ لگا کہ آپ کو ڈکن کا دکھایا تھا اس میں رکھ کے پھر میں آپ کو دھاگہ ڈال کے دکھاؤں گی کہ یہ دھاگہ کتنی آسانی سے ڈال جائے گا اگر نظر کمزور بھی ہے تو بھی آپ اسے آسانی سے ڈال لیں گے یہ دیکھئے میں اس کے ناکے میں دھاگہ ڈال رہی ہوں اور اب آپ بھی اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں اور نوٹ ڈان کر لیں اور یہ دیکھئے کتنی آسانی سے میں نے دھاگہ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس ضرورت کو بھی پورا کر لیں گے اس طریقے سے آپ اسے ضرور نوٹ ڈان کیجئے گا اور میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے جو چیزیں دیکھی ہیں ان کو اب نوٹ ڈان کر لیجئے اور پھر اس کو آسان طریقے سے استعمال کریں یقیناً آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور آپ مجھے کمر ضرور کیجئے گا اور میں اب میں آپ کو اگلی ٹپ بتاؤں گی سینگ کو کھولنے کی جو کہ ڈرین ہو جاتا ہے اور اس کی ڈرین کھولنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہم چکنائی والے برطن دوتے ہیں اور اس کی چکنائی اور جو اس میں خراک ہوتی ہے وہ ساری اس میں بند ہو جاتی ہے اور یہ رک رک کے پانی نکلتا ہے اس کا جو بہت تکلیف دے منظر ہوتا ہے جناب کیونکہ ہم جب برطن دو رہے ہیں تو پانی رک جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے پانی کا جو سراخ ہے ڈرین جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کھولی ہونی چاہیے تاکہ ہم جیسے جیسے پانی کھولیں برطن بھی جلدی جلدی سے صاف ہوتے جائیں اور پانی بھی تیزی سے نکلتا جائے اور اس کا ایک طریقہ ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے سوڈا لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون نمک بھی شامل کر لینی ہے اس کو آپ ڈرین کے ارد گرد جس میں جگہ سراخ ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں اس کو پھیلا کے ڈال دیجئے اور آپ اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو آپ اچھے سے صاف کر لیجئے اور سفید ونگر اگر آپ کے پاس ہے سرکہ تو وہ بھی اس میں آپ یوز کر لیجئے اس سے بھی ڈرین بہت اچھے سے کھلتی اور جو چکنائی ہوتی اس کو یہ کھینچ کے نکال دیتا ہے اور اب آپ اس کو سرکے کو بھی شامل کر لیجئے اسی طرح ہمارے باتھروم کی اور دوسری نالیاں بند ہو چکی ہوتی ہیں اس کو بھی آپ یہی طریقہ لیں اور اگر آپ کسٹک سوڈا استعمال کریں تو اس میں کوئی اور چیز شامل مت کریں اس کو چھڑک دیں اور پھر بعد میں اس کو گرم پانی اُبلتا ہوا ڈال دیجئے تو پھر یہ بہت ہی صاف نالیاں ہو جائیں گی اور اب آپ اس کو میں نے ابھی اس کو سینگ کو صاف کی جائے اور تھوڑی دیر بعد دیکھئے گا کہ یہ ماشاءاللہ سے کتنا زبردست پانی اس میں سے نکل جائے گا اور یہ ہمارا سینگ بھی بہت صاف سترا ہو جائے گا رات کے وقت اگر آپ یہ صفائی کر کے سوئیں تو صبح سینگ میں سے آپ کوئی ملے اور یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے جھاگ بن گئی ہے اور اس جھاگ سے ابھی آپ دیکھئے گا کہ جھاگ بننے کے بعد پانی کتنی سپیڈ سے جا رہا ہے اور آپ برطن جتنے مرضی دھویں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور پانی اس میں سے نکلتا جائے گا بہت ہی تکلیف دے ہو جاتا ہے اور برطن جو ہیں فاز جاتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی چیز آپ کو بتائیں جس سے آپ جیسے برطن دھوتے جائے پانی تیزی سے کھلتا جائے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اگر آپ کو یہ اچھا لگے اور میں میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اللہ حافظ